ہمارے پاس یہ بیڈروم سیٹ کہلاتا ہے یہ آپ راک کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں یہ پیور شیشم میں بنا ہوا ہے اور جب اس کو ہم پولش کر کے اس کی پوشش کرتے ہیں تو اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس میں یہ مختلف ڈیزائن ہے یہ ہارٹ والا ڈیزائن ہے ہمیں اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے یہ بھی بیڈروم چیئرز ہیں یہ دو چیئرز اور کافی ٹیبل کا سیٹ ہوتا ہے ساتھ یہ راک کنڈیشن میں میں آپ کو اس وجہ سے دکھاروں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لکڑی کیا یوز ہوتی ہے پھر اس میں دو ڈیزائن یہ اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں لو ہائٹ میں بھی ہے پرائس یہ والا سیٹ ہم تیار دیتے ہیں تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ کا دو چیئرز اور ایک کافی ٹیبل ٹیبل کے ٹاپ پہ گلاس آتا ہے اور سیٹ پہ اس کے تین انچ کا فوم لگتا ہے یہ بھی دو ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے اس کے بعد وہ ڈائننگ چیئر کا ڈیزائن ہے پیچھے وہ بیڈ روم پڑی بھی ہے یہ بھی ڈائننگ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی ٹرولی ہے یہ بھی پور ششم میں بنی ہوئی ہے راک کنڈیشن میں یہ آپ کو فینش ملے گی ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ میں مطلب اس کے یہ ٹاپ ہے اس پہ یہ فائیو ایم ایم کا گلاس آتا ہے کتنے ٹاپس ہیں ان کے اور پولش میں یہ ہوگا کہ یہ پیور ششم میں ہے جب یہ پولش ہوگی تو آپ کو گرینج اس کے اوریجنل نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کہہ لیں یہ بیڈ روم چیئرز ہیں یہ ہائی بیک بیڈ روم چیئرز ہیں یہ فورٹی فائیو تھاؤزنڈ کا سیٹ ہے دو چیئرز اور کوفی ٹیبل بسم اللہ یہ بھی بیڈ روم چیئرز ہی ہیں دو چیئرز اور کوفی ٹیبل کا یہ بھی سیٹ ہے یہ اب تیار ہوا ہے مطلب اس میں آپ چاہیں گے تو پولش شیڈ ڈیفرنٹ کروا سکتے ہیں یہ لائٹ کلر ہے مطلب وڈ کا اپنا کلر ہے اس کو ڈارک میں بھی کروا سکتے ہیں چار انچ کیس میں سیٹ میں فوم ہے اور اس کی ورنٹی ہم پندرہ سال دیتے ہیں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں فوم بیٹ اللہ نہ کرے فوم بیٹ جاتا ہے تو فوم ہم ریپلیس کر کے دیتے ہیں تو باقی پیور اگر ششم استعمال ہوئی بھی ہے تو سوال ہی پہلا نہیں ہوتا تھا کس میں کوئی کسی قسم کی کمپلینڈ آئے کپڑا گھر جائے گا زیادہ زیادہ یہ ہوگا کپڑا آپ اس کو چین کر سکتے ہیں یہ 3500 کا سیٹ ہے یہ صوفا سیٹ ہے یہ بھی ششم میں ہی بنا ہوئے یہ سیون سیٹر صوفا ہے ایک لاکھ پہنتیس ہزار کا 3211 یہ بیڈز لگے ہوئے ہیں یہ بھی صالد ششم میں ہے یہ 150 کا بیڈ ہے بیڈ 2 سائٹ ٹیبل ریسنگ ٹیبل فریم ویڈ سٹور پھر اس کے بعد یہ بھی بیڈ سیٹی ہے یہ بھی صالد ششم میں ہی بنا ہوئے اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا اس بیڈ کا کنگ سائز ہے کنگ سائز مینز کہ اس کی جو چڑائی ہے ورث ہے وہ 6 فٹ ہے اور جو لیندھ ہے وہ 6.5 ہے سڑھ 6 فٹ ہے مطلب یہ میکسیمم یہ سی سائز کا گدہ بھی اویلیبل ہوتا ہے اس سے اوپر کا اگر بیڈ کوئی آرڈر پہ ہمیں کہے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں لیکن اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں میٹرز کا بھی آرڈر کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ میٹرز بھی سٹینڈر سائز 6 فٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جھروکے لگے ہوئے ہیں ان کو جھروکے کہتے ہیں یہ بھی پیور شیشے میں بنے ہوئے ہیں ساری ہاتھ کی کاروینگ ہے اس میں یہ سب سے چھوٹا سائز آتا ہے بیبی پھر یہ میڈیم سائز آتا ہے پھر وہ لانگ سائز چوڑائی میں وہ دروازے کے پیچھے بھی دو تین مختلف ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں اچھا یہ اس کو اردو میں ہم دیوان کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم کاؤچ کہتے ہیں اور یہ ٹو اڈ آف سیٹر ہوتا ہے یہ تقریباً تھائٹی فائیو تھاؤزنڈ کا سیٹ خالی یہ دیوان ہوتا ہے یہ جس طرح آپ ایک یہ سوفا دیکھ رہے ہیں یہ سوفا بھی سیون سیٹر ہے اور ابھی یہ سامنے جو پڑا ہوئے یہ تھری ون ون پڑا ہوئے فائیو پڑا ہوئے یہاں پہ ٹو سیٹر اس کا سٹور میں پڑا ہوئے اس میں بھی آپ اپنی مرضی سے فیبرک لگوا سکتے ہیں سٹرکچر رو دیکھ سکتے ہیں پوشش مختلف کروا سکتے ہیں اور یہ کنسول ٹیبل کہلاتی ہے یہ آپ مطلب آپ نے لاؤنچ وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں کوریڈور میں رکھ سکتے ہیں یہ پانچ فٹ اس کی چڑائی ہے اور یہ اس کا فریم ہے یہ بیسس کا پالش ہوا ہوئے اور فریم اس کا رو کنڈیشن میں ہے یہ اسی وجہ سے رکھا ہوئے کہ کسٹمر کو پتہ چلے کہ ہم اس میں وڈ کونسی لگا رہے ہیں پالش اس میں آپ کو یہ بھی کلر کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو تقریباً آپ کہہ لیں چھے سائز اویلیبل ہیں مطلب آپ دو فٹ کا چاہیے وہ بھی مل جائے گا آپ کو چار فٹ کا چاہیں گے تین فٹ کا چاہیں گے چھے فٹ کا چاہیں گے اس طرح یہ بیڈ ہے یہ ایک لاکھ پہنتیس دار کا بیڈ ہے یہ بھی یہ بھی سالٹ شیشم وڈ میں ہی بنا ہوا ہے اور وہ جو میں نے آپ کو چیرز دکھا رہا تھا وہ یہ فینش ہوئی بھی چیر ہے باہر آپ نے مختلف دیزائن دیکھے ہیں وہ چار پوائنٹ دیزائن مختلف تھے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے یہ بھی اپنا شیشم میں ہی بنا ہوا ہے اور یہ میٹ فینش میں ہے اس میں اگر آپ مدلہ وہی بات ہے کہ فیبرک آپ کو یہ کلر پسند نہیں ہے گولڈن ہے یا آپ دارک کوئی کلر لگانا چاہتے ہیں دارک لگ جائے گا یہ بھی ایک صوفہ ہے سیون سیٹر یہ ایک لاکھ پانچ ہزار کا سیٹ ہے سیون سیٹر اور ان کے ساتھ ان صوفوں کے ساتھ سارے سینٹر ٹیبلز اویلیبل ہوتے ہیں جو میچنگ ہوتے ہیں وہ کسٹمر کی اپنی اپنا ریکوائر ہے کہ وہ جس ساپ سے کہتا ہے کہ ہمیں بڑا ٹیبل سکوئر میں چاہیے یا ریکٹینگلر شیپ میں چاہیے ہم وہ بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں